موسیقی 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 بچوں کو کھانسی کی الریجی اگر ہے تو نیمیت روپ سے میں نے کہا ایسی چیزیں دیجئے کف ناشک ہیں سونٹھ ہیں پان کا پتہ ہیں شہد ہیں گڑھ ہیں یہ سب ہی کف ناشک ہیں کتنی عمر کے بچوں کو ہیچی ترفلا دیا جا سکتا اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہیچی بچے نہ دے کر آنولہ دیجئے اور ٹریفلہ دینے کا سمیں اگر شروع کر رہے ہیں بچوں کو تو تھوڑا تین چار سال ہو جانے دیجئے ان کا تین چار سال کے پہلے دے سکتے ہیں تو آنولہ دیجئے اور ویسے تو میرا کہنا چودہ سال کی بچوں کو آنولہ ہی اچھا ہے ٹریفلہ ان کو نہ ہی دیں ٹریفلہ ایک عمر کے بعد ہی سب سے اچھا ہوتا ہے بہت ادھک عمر میں گھٹنوں کا درد کمر کا درد طریقہ میں نے وہی بتایا اتنا سب سے اچھا ہے ادھک عمر میں چونہ سب سے اچھا ارثریٹس کے لیے گھٹنوں کے درد ایڑی کا درد اور کونی کا درد تو ایسے ہی مٹ جائے گا جب پانی گھوٹ گھوٹ پینے لگے گی جلدی بھول جائیں اس مرد شکتی کم ہو گائے کا گھی ناٹ میں ڈالنا سوتے سمجھنا نیت جلدی نہ آئے تو کیا کرنا گائے کا ڈال کے سونا میوہ کھانا چاہیے کے نہیں سوکہ میوہ جرور کھائیں ڈرائی فروٹس آپ جرور کھائیے لیکن جو ڈرائی فروٹس آپ کے لیے انکول ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھا بادام آپ کے انکول ہے آپ کے انکول کاجو نہیں ہے بادام بہت انکول ہے مدراس میں رہنے والوں کو کاجو انکول ہے جمع کشمیر میں رہنے والوں تو بادام بھرپور کرتے ہیں اور جو دوسری چیز انکول ہے منکہ کشمش کشمش اور منکے میں تھوڑا انتر ہے بڑی کشمش کو منکک تو منککہ اور کشمش یہ آپ کے بہت انکول ہیں بادام آپ کے بہت انکول ہے مکھانا مکھانا ففٹی ففٹی ہے زیادہ انکول تو بیہار اتر پردیش والوں کو ہے اور تھوڑا چلے تو جھارکھنڈ والوں کو آپ کے لئے ففٹی ففٹی نہ بہت پرتکول ہے نہ بہت انکول ہے اور باقی جو اکھروٹ وغیرہ ہیں یہ آپ کے انکول نہیں اکھروٹ کھانا چاہیے ہمیشہ تھنڈ میں رہنے والے لوگوں کو آپ کے لئے اکھروٹ بلکل انکول نہیں اور ڈرائی فروٹ کیا کھاتے ہیں آپ چیرون جی کیا کہتے ہیں اس کو جو چیرون جی ہیں وہ آپ کے لئے انکول ہے چننہی کے آس پاس کے لوگوں کے لئے انکول ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ شاید اس کے آگے ہے ہاں کیسر کیسر اگر آپ کھائیں ویسے تو وہ اوشدی ہے لیکن یہ تین مہینے کے آگے نہیں کھا سکتے نومبر دسمبر جنور پسٹا پسٹا ففٹی ففٹی ہے انجیر بہت انکول ہے صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کے لئے اس کو میں آپ کو کہتا ہوں جن کو شریر میں شکتی کی کمی لگتی ہے شکتی کی کمی لگتی ہے طاقت کم ہے ان کے لئے انجیر بہت فائرے کی ہے لیکن جن کو پہلے سے ہی طاقت ہے وہ نہ کھانے سکتے ہیں چیندارو کیا ہوتا ہے اپری کارڈ ہاں اپری کارڈ آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں اپری کارڈ صبح کا پانی تاوے کے برطن کا پی سکتے ہیں جن کو کبزیت کی بہت تکلیف ہے لیکن شریر میں تاوہ زیادہ ہو تو وہ نہیں پیے لیکن سب سے اچھا جو سم پانی مانا جاتا ہے اس میں آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑے گا سادہ برطن کا مانے پیتل کے اس میں رکھا ہوا یا کانسے کے اس میں رکھا ہوا گرمی کے دنوں میں گھڑے کا مٹھے گھڑے تاوے کا پانی پی سکتے ہیں ہاں کیونکہ یہ کچھالک ہے نا لکڑی اور تاوہ بہت زیادہ سوچالک ہے ایک ہوتا ہے کنڈیکٹر اور ایک بیٹ کنڈیکٹر تاوہ سب سے بڑا کنڈیکٹر ہے اور لکڑی سب سے بڑا بیٹ کنڈیکٹر ہے تو یہ اگر آپ نے تاوہ پیا منے تو ارث کے ساتھ جو کانڈیکٹ ہے نا ننگے پاؤں تو وہ کتم کرے گا آپ کو اس لیے پاؤں میں چپل رہے لکڑی کے پٹے پہ کھڑے رہے پلاسٹک کی چپل پہن کے ہو ربر کی چپل پہن کے ہو تب ہی تاوے کے برطن کا پانی پینا چاہے کین وارٹر بہت لوگ آج کل کین وارٹر پی رہے ایسا پرشنہ آیا تو یہ کیا اچھا ہے بلکل اچھا نہیں تو آپ بولیں پھر کیا کریں آپ کے گھر جو پانی آرہا ہے ٹیپ وارٹر اس کو خوب اچھے سے اُبال لیں اُبال کر اس کو رکھ لیں پھر اسی کو پییں یہ کین وارٹر سے ہجار گناہ اچھا ہے کین وارٹر پتہ کیا ہے یہ پانی کو شد کرنے کے لیے بلیچنگ کرتے ہیں اس کی اس بلیچنگ میں کلورین استعمال ہوتا ہے فلورین استعمال ہوتا ہے اور وہ پھر شریر میں جائے تو بہت خراب ہے اور کین وارٹر کا ٹیسٹ سادہ پانی سے بلکل الگ ہوتا ہے تو کین وارٹر سے ہجار گناہ اچھا ہے ٹیپ وارٹر لیکن اُبال کر رکھا گیا ہاں ایک سوال آ گیا ہے جو اب تک کسی نے نہیں پوچھا شاید آپ کو پوچھنے کے لیے من میں تو ہوگا لیکن آپ نے کیوں نہیں پوچھا محلاؤں سے سمبندیت یہ سوال ہے مینسیز پیریڈ کا دو سوال آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وائٹ ڈسچارج بہت تو کیا کرے تو اس کے لیے آپ ایسا کریے ایک آئی ایرواید کی دوہ استعمال کریے اس کا نام ہے شتاوری شتاوری کہیں بھی ملتی ہے آئی ایرواید کی دکان شتاوری چون کے روپ میں لے لیجے اس شتاوری چون کو دودھ میں ملا لیجے اور رات کو جرور پیجے دودھ ہلکا گرم رہے اور شتاوری ڈال کے دودھ اُبال بھی سکتے ہیں پھٹتا نہیں شتاوری جن کو بھی وائٹ ڈسچارج کی سمسیہ ہے شتاوری اور دوسری کہ جب بھی منزیز پیریڈ آتا ہے بہت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ایچنگ بہت ہوتی ہے ترے ترے کی خجلیاں ہوتی ہیں شریر میں گصہ بہت آتا ہے چل چڑپن بگرہ بگرہ تو آپ کا جب بھی منزیز پیریڈ ہوتا ہے تو آپ کے شریر میں وائیو بہت بڑھی ہوئی ہے پت بھی تھوڑا بڑھا ہوا رہتا ہے اس کا بہت آسان اُبائے میں بتا دیتا ہوں بھاگ بٹ جی کا ہے میرا نید وہ یہ کہتے ہیں کہ منزیز پیریڈ میں سب کچھ ٹھیک رہے سمیں سے آئے سمیں سے جائے زیادہ رکھت نہ نکلے اور کم بھی نہ ہو اس سب چیز ٹھیک رکھے کے لیے گرم گرم پانی میں جو اتنا گرم ہو جیسے چائے ہوتی ہے گھی ملا کے پیے گرم گرم پانی میں خوب گرم پانی میں گھائے کا گھی آپ کے گھر ہے تو بہت اچھا نہیں تو کوئی بھیس کا بھی چلے گا ایک چمچ ملائیں آدھا گلاس خوب گرم پانی کھولتا ہوا گھی ملا دیں تھوڑا پینے لائک ہو جا اتنی دیر رکھیں پھر اس کو چسکیاں لے لے کر پییں اگر آپ کا ماسک پانچ دن چلتا ہے چار دن چلتا ہے تین دن دن سے مطلب نہیں جتنے دن چلتا اتنے دن کتنی بار پی سکتے ہیں دن میں دو یا تین بار پی سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ شروع کیا تو سب کچھ آپ کا نورمل ہو جائے گا سب کچھ مینوریزیا ہے تو ٹھیک ہوگا میٹوریزیا ہے تو ٹھیک ہوگا سب سب ٹھیک ہو جائے گا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا آپ سب سمجھدار ہیں ہر چیز آپ کی درست اور تندرست رہے گی ڈسچارج وائٹ ہے تو شتاوری لینا ہے اور پانی میں گھی ملا کے کسی بھی دوسری پرابلم کے لیے یہ گھی پانی مینسیز پیریٹ میں ہی پی ہے اس کو دھیان سے سنیں میوہ سے ویٹ بڑھتا ہے کاجو کو چھوڑ کر کسی بھی میوہ سے ویٹ نہیں بڑھتا کاجو ہی ہے جو وجن بڑھاتا ہے باقی کوئی بھی سوکھا میوہ وجن نہیں بڑھاتا مو سے بدبو آتی ہے تو سمجھ لو پیٹ ساف نہیں ہے تو رات کو تریفلا کھا کے سو نہیں تو دودھ اور گھی ملا کے پیو صبح اٹھتے ہی پانی پیلو موکی بدبو بن ہاتھ پیر سننو جاتے مطلب چونہ کھاتے رہیے ہاں اب یہ ایک سوال ایسا ہے کہ چونے سے جیپ پھٹ جاتی ہے تو آپ چونہ اگر سیدھے جیپ پہ کھائیں گے تو پھٹے گی پانی میں ڈال کر کھائیں گے کبھی جیپ نہیں پھٹے گی دہی میں ڈال کر کھائیں گے نہیں پھٹے گی مٹھے میں پییں گے تو نہیں پھٹے گی جیپ پہ چاٹیں گے چونہ تو جرور جیپ پھٹے گی ٹی بی پیشنٹ ہے ٹیوبرکلوسس تو آپ جرور ان کو گوموتر پلائیں اگر کھالی گوموتر شد گوموتر ارک نہیں کھالی گوموتر آپ نے پلا دیا تو تین سے چار مہینے میں ٹی وی جڑ سے ٹھیک ہوتی دہی میں یا تو چھاچ میں یا تو پانی میں نہیں تو پان میں چونہ یہ پان میں جو کھاتے ہیں وہ ہی آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے دھنیواد بندے ماترم